پروپرٹی ٹیکس پر ڈی اے پی کے رہنمہ غلام نبی آزاد کا کہنا ہے کہ جمہ کشمیر کے لوگ پہلے سے ہی مشکلات کے شکار ہیں یہاں کے معاشی حالت پہلے ہی خراب ہے بے روزگاری اور مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے معاشی کے ہر طبقے کو نقصان پہنچا ہے ایسے میں پروپرٹی ٹیکس لگانا مناسب نہیں ہے لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں تو ٹیکس کیسے دیں گے اس لئے جب تک ہماری معاشی حالت بہتر نہیں ہو جاتی اس کو روکنا چاہیے کشمیر میں گزشتہ تین تیس برسوں سے جو حالات ہیں ہمارے اقتصادی حالات جو ہیں ملتنسی کی وجہ سے جو خراب ہو گئے ہیں بیکاری بے روزگاری کئی ہزار گناہ بڑھ گئی ہے مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے ان تمام چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہماری وہ حالت نہیں ہے ان برسوں میں ہمارا جو ٹیورزم میں ہے وہ بھی بہت سفر ہو گئی ہے ہمارا ہینڈی کریفٹ وہ سفر ہو گیا ہمارا جو ہارٹیکلچر تھا وہ سفر ہو گیا تو چاروں طرف سے جمع کشمیر کے عوام کو نقصان ہوا ہے تجارت جو کرنے والا تجارتکار تھا اس کو نقصان ہوا چاہے وہ جمع کشمیر کا ہو ٹرانسپورٹر جو ہے اس کو نقصان ہو گیا کوئی طبقہ دکاندار ہو اس کو نقصان ہو گیا کوئی جمع کشمیر کا ایک انسان نہیں ہے لکھنپور سے لے کر اور ٹنگڈار تک جس کا نقصان نہیں ہوا اور ان حالات میں اب ہم ان سے زمین بھی چھین لیں ان پہ بجلی کا ٹیکس بھی بڑھائیں ان کا گھر کا ٹیکس بھی بڑھائیں ان کا پراپرٹی ٹیکس بھی بڑھائیں وہ لائیں گے کام آمدلی کا ذریعہ بہت کم ہو گیا ہے ان تین تیس سالوں اور گزشتہ چار پانچ سالوں سے جب سے آرٹیکل تھری سیونٹی ختم ہوا یا یوٹی بنی اور اس کے بعد کوویڈ آ گیا اور کمر ٹوڑ گئی ہے لوگ تو بہت سارے ہمارے عوام ہیں راشن جو پانچ کلو تھا وہ پانچ کلو ہوا تو کسی قسم کی راحت ہماری لوگ کو نہیں ہے کسی قسم کی آمدنی نہیں ہے جہاں آمدنی نہیں ہے تو وہ ٹیکس کیسے بھریں گے انسان ٹیکس بھردے میں کوئی ہمیں ٹیکس دینے میں کوئی دکت نہیں ہمارے لوگ کو لن پہلے آمدنی تو ہو ہم جانتے ہیں کہ ٹیکس بھی ہمارے لئے کام آئے گا لیکن لوگ کے لئے وہ سکت ہونی چاہیے وہ پیسہ ہونا چاہیے ابھی تو کھانا کھانے کے لئے پیسہ نہیں ہے دو وقت کی روٹی کے لئے تو ٹیکس کہاں سے دھو تو اس لئے میں سرکار سے بھیل کروں گا کہ اسے کچھ چار پانچ سال تک ابھی روکنا چاہے جب تک ہماری اقتصادی حالت بہتر دوں گا ٹیوزم پانچ سال متواتر چلے سلسل چلے غلم نبی آزاد نے کو کرناک میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ایک پرانی ریاست کو یو ٹی میں تقسیم کیا گیا آزاد نے کہا کہ نمسائد حالات اور دہشتگردی کے وجہ سے لوگوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے لوگوں نے بڑے پیمانے پر اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے لوگ تیس سال سے پریشان ہیں آزاد نے کہا کہ اگر لوگ ان کی پارٹی کو ووٹ دیں گے تو وہ دوبارہ روشنی ایکٹ پاس کریں گے اور چھینی گئے زمین لوگوں کے حوالے کر دی جائے گی آزاد نے کہا کہ انہوں نے روشنی اسکیم جمع کشمیر کے لوگوں کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے پاس کرائی تھی جب گھر کے دو آدمی پہ آج اس کے سو سا آدمی مل گئے ہیں وہ سو آدمی اس زمین پہ نہیں رہ سکتے انہوں نے گھر بنا سکتے ہیں نکھے بھی کر سکتے ہیں اس لیے جو جس زمین پہ تھا سرکاری زمین میں نے اس کا مالک بنا دیا تھا اسمبلی نے پاس کیا تھا چنے ہوئے نمائندوں نے چنی ہوئی سرکار نے وہ فیصلہ کیا تھا ہمارے لوگوں کی گرمت اور جہلت کو دور کرنے کے کم سے کم ان کے پاس گھر تو ہو زمین تو ہو ایک دکان رکھنے کے لیے چھوڑی دبران کے لیے جگہ ہو سبزی اپنے کھانے کے لیے جو مہنگاہ ہے مہنگی سبزی اس پہ بھٹکس ہے کم سے کم اپنے گھر میں سبزی لگا سکے یہ کون سا کنفان ہو گیا ہم نے کسی دوسرے ملک کو دو زمین نہیں دی ہم نے اپنے گھر کے اپنے بھائیوں کو دی وہ میرا ہندو بھائی ہے وہ میرا اسی بھائی ہے میرا اسی بھائی ہے میرا کشمیری بھائی ہے گجربکرون بھائی وہ گریب کا وہ جہت کا ہے وہ کشم جمعوں کا ہے کشمیر کا زمین انسان کے لیے اللہ تعالی نے دنیا میں اتنی جانوار دنیا چیز بنائی نہ کرتا ہوں اگر ہماری سرکار آئی جمعوں کشمیر کی لوگوں نے مور دیا ہم اس روشنی بھائی کو دوبارہ سبزی لپاس کریں اپنی پارٹی کے صدر سید الطاف بخاری نے